بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیر خریت سے ہوں گے آج میں قوامی سوائیوں کی ریسپی شیئر کروں گی صحیح میجرمنٹ کے ساتھ بنانا بتاؤں گی تو اس کے لیے جو اجزاء ہیں اس کو نوٹ کر لیتے ہیں یہ دو کپ میں نے سوائیاں لی ہوئی ہیں دو کپ سوائیوں میں دو کپ ہی پانی جائے گا اور ایک کپ چینی آدھا ٹی سپون الائچی پاورڈر دو چٹکی کے برابر زافران ہے اور دو ٹیبل سپون بھر کے دیسی کھی یا مکھن آپ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ نٹس ہیں میں نے بادام لیے ہوئے ہیں آپ مکس کر کے بھی نٹس لے سکتے ہیں آدھا کپ کھویا ہے تو چلیں کچن میں جا کے بنانا شروع کرتے ہیں قوامی سوائیاں بنانے کیلئے سب سے پہلے چاشینی تیار کر لیتے ہیں تو اس کے لیے ایک کپ بھر کے چینی کا شامل کر دیتے ہیں اور دو کپ پانی کے اس میں شامل کر دیتے ہیں اب دو چٹکی کے برابر زافران شامل کر دیتے ہیں اگر آپ لوگوں کے پاس زافران نہیں ہے تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں دو چٹکی کے برابر زردہ رنگ میں شامل کیا جا سکتا ہے آدھا ٹی سپون الائچی پاورڈر شامل کر دیتے ہیں الائچی پاورڈر کی ریسپی میرے چینل پر مجودہ آپ وزٹ کر کے وہاں سے لے سکتے ہیں آپ کچھ نٹس شامل کر دیتے ہیں میں نے بادام شامل کیا ہے آپ چاہیں تو مکس کر کے نٹس بھی لے سکتے ہیں چینی اچھے سے گھل جائے بس اس کو اتنا ہی پکانا ہے ایک تار دو تار اس طرح کی چاشینی ہم نے نہیں بنانی تو چیلنج چینی ڈیزولف ہوتے تک ملتے ہیں چینی یہ بچے سے گھل گئی ہے اب اسے اتار کے سائیڈ پر رکھتے ہیں اور سوائیاں پکانا شروع کرتے ہیں اب سوائیاں فرائی کرنا شروع کرتے ہیں تو اس کے لئے دو ٹیبل سپون بھر کے اوپر تک میں نے دیسی گھی لیا ہوا ہے آپ چاہیں تو اس کی جگہ مکھن بھی لے سکتے ہیں دو کپ اب سوائیاں شامل کر دیتے ہیں اور اس کو اچھی طرح فرائی کر لیتے ہیں اب گولڈن ہونے تک اس کو اچھے سے فرائی کر لیتے ہیں سوائیاں اچھے سے گولڈن فرائی ہو گئی ہیں اس سے زیادہ فرائی نہ کریں ورنہ یہ جلنے لگیں گی اور اب اس میں چاشنی شامل کر دیتے ہیں اب درمیانے آنچ رکھ کے اس کو دس منٹ تک دھکن لگا کے پکا لیتے ہیں تو دس منٹ بعد ملتے ہیں اب اس کا پانی خوشک ہو گیا تھوڑا تھوڑا پانی ابھی باقی ہے تو اس میں آدھا کپ کے جتنا خویا شامل کر دیتے ہیں پانچ منٹ کے لیے اس کو دم لگا دیتے ہیں پانچ منٹ بعد ملتے ہیں پانچ منٹ کا عرصہ گزر گیا اور سوائیاں بن کے تیار ہیں ماشاءاللہ کیسے کھلی کھلی سوائیاں بن کے تیار ہوئی ہیں تو اب اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اور اس کی اوپر گارنش کر لیتے ہیں کوامی سوائیاں بن کے تیار ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے کھلی کھلی بنی ہیں بلکل صحیح میجرمنٹ کے ساتھ میں نے بتایا اب اس کی گارنش کر لیتے ہیں یہ میں نے ایک کپ میں نے ایکسٹر لیا ہوا ہے کھوئے کا گارنش کے لیے تو اب اس کی گارنش کر لیتے ہیں نیکس میں میں نے بادام لیا ہے آپ چاہیں تو کاجو وغیرہ بھی شامل کر سکتے ہیں یہ میں نے اچھا سے گارنش کر دیا حمید ہے میری یہ ریسپی آپ لوگوں کو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کرتے رہیں دعاوں میں یاد رکھیں نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی